کہ جذبہِ میسہ میں تم مار ابھی زندہ ہے مر گئی موت ازادار ابھی زندہ ہے ہے جو یہ ماتم و زنجیر کا ڈر دنیا کو اس کا مطلب ہے کہ مختار ابھی زندہ ہے جو یہ ماتم و زنجیر کا ڈر دنیا کو ہے جو یہ ماتم و زنجیر کا ڈر دنیا کو اس کا مطلب ہے کہ مختار ابھی زندہ ہے سم ملکے بولیے کہ یہاں سے مصر ملازہ فرمائے کہ نظر کرتا ہوں کہ جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج الٹے پہروں جنگ سے بھاگا کیے جو مسلسل سن کے مرحب کی گرج الٹے پہروں جنگ سے بھاگا کیے رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگہ کیے رات بھر وہ بھی علم کی فکر میں مرد بننے کے لیے جاگہ کیے مرد بننے کے لیے جاگہ کیے چار مصرے پھر نظر کرتا ہوں ملازہ فرمائیے گا کہ شیخ محشر میں تمنا نہ کرے جنت کی شیخ محشر میں جو ازرات کڑے ہوں وہاں سے تحیدہ نہ ہاتھ اٹھا دے تو مجھے معلوم ہو جائے گا کہ آپ لوگ بھی محفل سننا ہے شیخ محشر میں تمنا نہ کرے جنت کی شیخ محشر میں تمنا نہ کرے جنت کی خنجرِ عدلِ خدا بھوک دیا جائے گا خنجرِ عدلِ خدا بھوک دیا جائے گا جتنے بھی دشمنِ حیدر ہے انہیں دوزق میں خوشک پتوں کی طرح جھوک دیا جائے گا جتنے بھی دشمنِ حیدر ہے انہیں دوزق میں خوشک پتوں کی طرح جھوک دیا جائے گا ممدو کے حوالے سے بس ایک مطلب اور تین چار شیر ملازہ فرمائیے جنب زینب صلی اللہ علیہ وسلم اے والد سے ایک بلند ترین نعر سلوات دیشتے محمد وآلہ ملازہ فرمائے کہ مقتل سے لے کر شام طلق ظلمت کو مٹایا زینب نے مقتل سے لے کر شام طلق ظلمت کو مٹایا زینب نے ہر گام پہ علم و حکمت کا ایک دیف جلایا زینب نے شہر ملازہ فرمائے کہ جلتے ہوئے خیموں سے زینبفر شجاعت کو لے کر آئی ہے حیرہ زمانہ آج تلق وہ جذبہ دکھایا زینب نے حیرہ زمانہ آج تلق وہ جذبہ دکھایا زینب نے شہر نظر کرتا شہرہ اکرام سے توجہ کے ساتھ ملازہ فرمائے گا حیرہ زمانہ آج تلق وہ جذبہ دکھایا زینب نے ذرا غور سے دیکھو اے لوگو سجاد نہیں ہے کاندھوں پر دوسرا مصرح ذرا غور سے دیکھو اے لوگو سجاد نہیں ہے کاندھوں پر سجاد کی صورت میں دیکھو اسلام اٹھایا زینم ذرا غور سے دیکھو اے لوگو سجاد نہیں ہے کاندھوں پر سجاد کی صورت میں دیکھو اسلام اٹھایا زینم نے ہم نے جو شہکہ ازا کھانا سجا رکھا ہے اس طرح خلدے وری گھر کو بنا رکھا ہے ایک خالق کی عبادت تو ایک شہکہ ماتم اور پھر مقصد تخلیق میں کیا رکھا ہے اور پھر مقصد تخلیق میں کیا رکھا ہے پھر سے بکنے لگے کچھ لوگ خلاف محلا بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا شہر نظر کرتا ہو خطبہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں شہر نظر کرتا ہو اگر بات حک ہو تو تائیدن سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے بھیج دے اس کو خدا جس کو چھپا رکھا ہے ارے پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ پٹھا رکھا پوری مجلس میں کہیں نام علی لیتے نہیں تم نے کیوں ایسوں کو ممبر پہ بٹھا رکھا ہے دو تین من ملازہ فرمائے مولائی کائنات کے حوالے سے ملازہ فرمائے مولائی کائنات کے حوالے سے ملازہ فرمائے کہ صاحبِ علم و فصاحت کو علی کہتے ہیں خود محمد کی تلاوت کو علی کہتے ہیں میری ہر ایک عبادت کو علی کہتے ہیں رب کی بے مصر سخاوت کو علی کہتے ہیں ان سے جو مانگ لے خیرات تو خالی نہ رہے اور ان سے پھر جائے اگر چہرہ تو حلالی نہ رہے ان سے پھر جائے اگر کوئی حلالی نہ رہے اپنی رودان سلاو تو علی کے در پر حالِ دل اپنا بتاؤ تو علی کے در پر دل کے کانسے کو بڑھاؤ تو علی کے در پر فقر سے سر کو جھکاؤ تو علی کے در پر کیوں جو بھی درواز آئے حیدر کا سوالی ہوگا جو بھی درواز آئے حیدر کا سوالی ہوگا اس کا دامن کبھی خوشیوں سے نہ خالی ہوگا اس کا دامن کبھی خوشیوں سے نہ خالی ہوگا یہ جو لہجے میں گرانی ہے طرح صدقہ ہے یہ جو دریا میں روانی ہے تیرا صدقہ ہے یہ جہاں پیتا جو پانی ہے تیرا صدقہ ہے مصرہ ہے دینِ حق پر جو چوانی ہے دینِ حق پر جو چوانی ہے تیرا صدقہ ہے میرے مولا فکر کیا مجھ کو ہو تجھ جیسا مجھے شاہ ملا فکر کیا مجھ کو ہو تجھ جیسا مجھے شاہ ملا اور تیرے سجدوں کی بدولت مجھے اللہ ملا فکر کیا مجھ کو ہو کچھ جیسا مجھے شاہ حملہ تیرے سجدوں کی بدولت مجھے شاہ حملہ آخری دوبند ملاحظہ فرماز احمد تمام یہ زمین تم سے ہے یہ کا حکشہ تم سے ہے ہم ہی ایک تم سے نہیں سارا جہاں تم سے ہے کعبہ قحسین ہے تم سے یہ جناح تم سے ہے مسکرات لب مومن پہ آیا تم سے ہے مسکرات لب مومن پہ آیا تم سے بیت ملاحظہ فرمائے مسکرات لب مومن پہ آیا تم سے ہے پیار جو کرتے ہیں وہ تجھ سے بڑے آلی ہیں پیار جو کرتے ہیں جو تجھ سے بڑے آلی ہیں اور دور جو تم سے ہے وہ نسل کے سب جالی ہے دور جو تم سے ہے وہ نسل کے سب جالی ہے مقتم ملاحظہ فرمائے کہ سارے مہراج کے حالات لکھو اے رشاد یعنی قرآن کی آیات لکھو اے رشاد پرد اے شب کے وہ حالات لکھو اے رشاد لب احمد کی وہ ایک بات لکھو اے رشاد کون دیکھے گا بلا رب جلی کا پنجا کون دیکھے گا بلا رب جلی کا پنجا نکلا مہراج کے پردے سے علی کا فویسثی تقیف ثانی ارمائے ، قرآن بنیک چا hasn بیچی کوندیکب لکھو یک با بل رشاد بل بلا بل رشاد موسیقی